دلی کا ویلن اروند کےجریوال جنہوں نے پانی کے لیے تڑپایا دلی کو جنہوں نے بجرگوں کو پینسن کے لیے تڑپایا جنہوں نے گریبوں کو راسن کاٹ کے لیے تڑپا دیا جنہوں نے ٹوٹی گلیوں سے بج بجاتے نالوں سے دلی کا جینا دوبر کر دیا وہ دلی کا ویلن آج جب جیل میں تھے جیل سے آئے محلت پہ واپس دلی کی جنتہ کٹر کرپٹ کہتے ہوئے جب نکار کے بھیج رہی ہے تو گاندھی جی کے سمادھی پہ جا کر کے اپنے اس پاپ کا انس پتہ نہیں کیوں اس پویتر دھرتی پہ لے جانا چاہ رہے اگر اربین کیجریوال پہلے ہی گاندھی جی کے رستوں پہ چل گئے ہوتے تو آج جیل کا راستہ نہیں کھلتا وہ ہنمان جی کے مندر جا رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ ہنمان جی کے چریتر سے کبھی اربین کیجریوال جی سیکھ لیے ہوتے نا تو آج ان کو اتنا بیجت ہوکے آپ دیکھئے انہوں نے پہلے کل پر پریس کونفرنس کی میں اتنے ٹائم گھر سے نکلوں گا کوئی گھر نہیں آیا تو سوچے ہوں گو چلو ہنمان جی کے مندر چلو ہنمان جی کے مندر پہ تو کچھ لوگ ہوں گئی ساتھ بیٹھ ہو جائے میں سمجھتا ہوں اتنی بے شرمی اور اس کے بعد بھی دلی کی جنتہ کی چنتہ نہیں میرے پریوار کی چنتہ کرنا ارے دلی بھی ایک پریوار ہے جس نے آپ کو اربین کیجریوال جی ووٹ دے کر کے مکہ منتری بنایا تھا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے پانی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سیور کو ٹھیک کرنا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے بزرگوں کو پینسن دینا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے راسنکار دینا دلی کی جنتہ اتنی گصے میں ہے کہ وہ نفرت کرنے لگی اربین کیجریوال جی سے ایسے میں ایک ویلن گھوم رہا ہے جیل میں جا رہا ہے اپنے کیے کی سجا پا رہا ہے میں کچھ نہیں بولنا چاہتا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دلی کی جنتہ کیلئے جیل جا رہا ہوں آپ بھار خوش رہیں گے تو میں اندر خوش رہوں گا ارے کون آجادی کے لڑے لوگے جیل جا رہے ہیں لوٹا ہے شراب گھوٹالا کیا ہے اربین کیجریوال جی نے اس کے لیے جیل میں ہے اور کوٹ نے کہا تھا کہ بیل نہیں مل سکتی ایک جیسے پیرول ملتا ہے نا اس طرح سے بھیجا گیا تھا تو اربین کیجریوال اب اس دلی کے ولن ہیں اور دلی کے دل سے بھی اور دلی کے نجر سے بھی گر چکے ہیں آج میں نے راہل گاندی کو اتنا خوشے میں دیکھا کی ایسا لگا جیسے وہ میڈیا سے آج مارا ماری کریں گے وہ ایک بار آئے میڈیا سے کچھ بولے پھر چلے گئے پھر اچانک پلٹ کے آئے آنکھوں میں ایسا گصہ ایسے لگتا تھا کہ یہیں سارا کچھ نکال دیں گے اپنا فرسٹریشن راہل جی ارے ایک جیٹ پول آیا ہے پہلے تو آپ نے کہہ دیا ڈیویٹ میں کوئی نہیں جائے گا وہیں پتا چل گیا آپ گئے لیکن آپ ایک جیٹ پول کرنے والے لوگوں کی محنت کو کون کتنا سمجھ جاتا ہے پوچھتاچ کرتا ہے ایک جیٹ پول آپ کو نہیں ماننا ہے مت مانئے لیکن ایسا لگا کہ آ کے بس ہاتھ چھوڑیں گے سیکیورٹی والے ایسے کر کے لئے چلیں ارے صاحب چھوڑ دو زیادہ ناراض نہیں ہوتا ہے ایسا چلے لگ رہے کمال ہے یہ فرسٹریشن راہل گاندی کا یہ بتا رہا ہے کہ راہل گاندی اپنی زندگی میں کبھی بھی سکراتمک راستے پہ نہیں چل سکتے نہ تو جنتہ کی پسند ہو سکتے